تو کوئی دعا رد نہ ہو اصل میں ایک ہمارے عزیز تھے تو وہ کسی ایک منیشٹر کو قتل کر دیا تھا وہ فض گئی تھے تو کیا ہے اس پہ کوئی دعا شیر کہا ہی نہیں تو بہرحال وہ تو ان کو جو ہے تو ہائی کورسہ فانسی خوکم ہو گیا تو میں آیا حضرت کی خدمت میں حضرت سائلنا جیسے شکر کیا کہ حضرت اب وہ حضرت جانتے تھے ان کے والد جو تھے جن کو فانسی خوکمت ان کے والد جو تھے وہ حضرت کے ساتھ حجبی کرنے گئے تھے تو ان کے بڑی حضرت کی بڑی خدمت کی تھی تو ہم نے حضرت سائل کیا ہے حضرت وہ فانسی خوکم گا کہاں فانسی گیا کیسے معلوم وہ کہا حضرت ہم نے خوش سنا ہے مجھے تھا اللہ حالت میں اچھا وہی صورتی نا جن کے والد ہمارے ساتھ حج کنے جائے تھے ہم کہاں حضرت وہی ہے اچھا فرما کامل کہا جیے ان کا لوٹیں پانی رکھو ایک بجا تھا جو پہن میں اور نمال ہوتی سے زوہر کی ڈھائی بجے دو طرح دھائی بجے وضو کرتے تھے اور ایک ہی بجے بجے کہاں پانی رکھو ہم لائے جب رکھو رکھ دیا وضو کیا باقادہ ایک بجے وضو کرنے بعد فرمایا کہ مسلح بھی شاہ دو مسلح بھی شاہ دیا تو دو رکار نماز نفل ہم میں بیٹھا دیکھتا رہا تو دو رکار نماز نفل پڑھی سات آٹھ منٹ لگے اب اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہیں دیکھا کہ دونوں زانوں سے یہ دامان اومد سبھائی کر کے اسی اس تین اسی سبسیدی کر کے اب دو رکھ دیا اور دعا ایسی کرتے تھے وہ ایسی مانگتے تھے جیسے کوئی روبرو کسی سے بات کرے ایسی کرتے تھے سبھائے کہ اے اللہ یہ تو ہماری کے مشکل ہیں آپ کے لئے کیا مشکل ہیں آپ کے لئے کیا مباہ یہ ساری مشکلات تو ہمارے لئے ہیں آپ کے لئے کیا آپ کا دشارہ کافل پر وہ دے گا حضرت اس کو بری فرما دے اس کے باپ نے ہماری بری خدمت کی ہے تو قریب قریب آپ یہ سمجھ لیں اور آنکھ سے آنسو اسے تپک رہے داری پر آپ داری سے آنسو تپک رہے دامن پر نماز تو سات آٹھ منٹ پڑھی اور دعا پہنٹ آلیس منٹ کیا ارے نہیں فرما دے اے فرما دے گا اچھا یہ آپ ہی فرما دے گا آپ ہم کس کے پاس جائیں آپ بتا دیں اگر کوئی اور خود بتا دی ہم اس کے پاس چلے جائیں پر ہم تو سب ہمیں تو ہمیشہ آپ ہی سے مانگا ہے اور ہمیشہ جب تک جیرے گی فرما دے گا ہم تو آپ ہی سے مانگے نہیں سمجھے اے اللہ بڑی خدمت کی ہے بہرحال اس قسم سے جو وہ مانگتے مانگتے پھر قلبے کے اندر انشراہ ہوا اور اپنے مجال فانسی ہو جائے گی تماشہ فانسی ہو جائے گی مجال اپنے آپ سب اب ہم سمجھ گئے کہ بڑی ہو گئی ہے ہم دوسرے دن دول گئے وہاں جیل پرچی بھیجانے کر کے آئے مرے بتایا ہم کہا سوشی مبارک ہو یار ان کو فانسی نہیں ہم کہا ہرے یارب کیا ہے گنے چھنے دینے اور رہے گئے سب تو ہم نے ہرے مکار نہیں حضرت ملان پرتاب گھڑی ملان نے فرمایا ہے دوسرے نے کہا کہ قسم قرآن پاک میں کہتا ہوں کہ اب مجھے کوئی مائی کے لئے فانسی نہیں دے سکتا اگر انہیں فرما دیا سب اگر انہیں فرما دیا آخر کار وہ بائیدت بری ہوئے تو جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو درے کریم سے بندے کو کیا نہیں مل ہم کو تو مانگنے نہیں آتا صحیح بات یہ ہے نا اور فرمائیں آخر میں شیطان کھلائیں یہ واقعہ سنایا تھا ہر دوئی میں حضرت مران شاہ عبراللہ صاحب نے عجتے اس زمانے کے قابر تھے یہ سبھی لوگ تھے ملان علیمیاں حضرت مران شاہ عبراللہق صاحب حضرت مران شاہ عبدالغنی صاحب حکیم حضرت حکیم مقر صاحب اور بھی جتے ملان صدیق احمد صاحب باندھ بھی ملان حضرت مختی مظفر جتے بھی ہوتے اس زمانے کے قابر سب جائے دوزانوں حضرت پا بیٹھتے تھے وہاں پر ہاں سب اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو آئینہ بنا دیا تھا کہ اگر ہم کوئی بات دیسے دل میں سوچ رہے نا تو ان کے پر کشت ہو جاتا تھا تو اب جیسے کہ ایک مرتبہ ہم کو جانا ہوا دیر مہینہ اور ہم وہاں ڈاکھانے ملازمت کرتے تھے اور حضرت جو ہے وہ ہم کو سفر بزرور لے جاتے تھے تو ہم دو دو پانچ پانچ مہینہ تین تین مہینہ بھی دا اوپے ہوتے تھے سب لیکن جاتے تھے سب بھی انہیں کہا نہیں کرتے تھے سب تو ایک مرتبہ دیر مہینے کے بعد جب آیا تم نے کہا حضرت اجازت ہو تم اپنے گھر ہوئے ہاں سب ہم کہا ہاں کافی دن ہو گئے نا تم کو چلے ہمارے جاتے ہم کا حضرت دیر مہینے ہو گئے دیر مہینے ہو گئے اچھا ہاں یہ تو جاؤ اچھا یہ بتاؤ تم کب آگے واپس ہم کا حضرت پرسوں پرسوں یعنی اتنا لمبہ بتائی سے برسوں بات ہم کر رہے ہیں پرسوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے آج جاؤ آج رات بھر رہا ہو کر دن بھر رہا ہو شام کو آ جاؤ سب نے کہا ٹھیک ہے مگر دل میں واقعی یہی تھا کہ آئیں گے پرسوں میں کم سے کم اجازت تو ملے یہاں سے سب اچھا اب اس کے بعد مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھایا ہاتھ پکڑ لیا فیلپتی شر کہتے تھے وہ فرمایا کہ دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ اور نہیں کامل یہ عاشقوں کا تور دل میں جو کچھ ہو مرد مومن کے اس کو لائے زبان پر فیل فور کیا ہے بیٹے گاڑی پہ ہیں بنارس کے کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں بیجن اور ہم عام کا پھلنا مشکل ہے اس میں لگ جائے نہ جب تک بہت اس قسم کے وہ سنایتی چلے گئے چلا گیا اور آیا میں پرسوں لیکن محبت کے یہ حال تھا کہ صوبہ اسے آجے اے دیکھو کامیسہ آ رہے ہیں ابھی دیکھائی نہیں پر اے تم جاؤ تم نے کہاں ادھر دیکھا تھے کہ ادھر سے آتے ہیں نا وہ تم جاؤں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں اب اس کے باتے ہم نظر آئے ایک صاحب کو آ رہے ہیں اچھا تو پہلے سیدھے بیٹھے تھے جب مارا نام سبھا تھے سیدھے مانی بہت خفا ہیں بہت نا رہا تھے گئے ڈرتے ہیں ہم بھی ڈر رہا تھے دیکھو کیا ہوتا ہے آج وعدہ خلافی تھوئی گئے اندر گوسے تو مسافہ کے لئے ہاتھ بڑھایا تو ذرا سا انگلی چھوائی ایسے ہو گئے سب تو میں نے کہا کہ حضرت یہ حضرت یہ ہو گیا وہ ہو گیا حضرت لگیت گئے میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں کیا میں نے آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کہا یہ تو آپ کا معمول ہے تو آپ کی معمول ہے آپ تو ہماری سے اہم ہوا یہی کرتے ہیں کوئی آن نہیں بات ہو نہیں کہا اب اس کے بعد اب جب خوش ہوتے تھے تو اپنی زبان بولتے تھے پروی اب جب ناخوش ہوتے تو اردو بولتے تھے میٹھا تھا خادم تھے حضرت کے اقبال تھے تو ان کا اقبال ان کا یہ ان کا دیکھو ایک صاحب چائے سے تشریف لائے ہیں تین دن کے بعد لائے جاؤ ان کو چائے لاؤ ان کو پلا دو مگر سنو چائے اس میں پلا رہا ہے یہاں نہیں اور خادم ہمیسے اس میں پیتے تھے حضرت فرم نے یہاں نہیں اس میں پلا دو اب وہ بشارہ چائے لائے آیا مجھے بلانے کے لئے کامی صاحب چاہے لے چائے پی لیجئے سبھائے تو ان کو پوچھا لائے کیا ان کا ہاں تو اللہ صاحب جاؤ یہ ہی لے کے لاؤ لائے پیئے اب وہ بول لائے نہ ہم بول لائے اب اس کے بعد ملانا قمرزمہ صاحب آئے اموری امام صاحب آگئے ان کا بہت اچھا ہوا آپ آگئے دو میں حضرات بہت دیسے آپ لوگوں کے انتظار میں کر رہا تھا بھائی ایک ہمارا ایک معاملہ دیکھئے ایک صاحب ہیں آپ سمجھ جائیں گے نام نہیں دوں گا ان کا ایک صاحب ہیں اور اپنے پڑا بنائے حالے کہ استغفر اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوئی تو مجھ سے کہا جا رہے گھر تو مجھ سے کہا کہ میں کل شام کو آ جاؤں گا اور نہیں آئے اب رات بھر ہم کتنی بیچینی کتنی اس طرح بھی کیفیت میں ہم رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کیوں نہیں آئے سب ہو گئے اور اب خیر آج صبح اللہ اللہ کر کے وہ آئے ہیں تو ہم سے بولتے بھی نہیں ہم سے بولتے بھی نہیں اب مولا کا مجھ سے کہا بھائی کامی صاحب کیا بھائی میں نے کہا جب سے آیا ہوں معافی مانگ رہا ہوں تو ہم سے بولنے جائے جکا کریں ہم کہتے ہیں میں کچھ بہتا تھا سب کہیں نہیں بہتا ہوں سلام کرو تو سب ہم کہا سلام آ رہے ہیں مسکرانی حضرت عجیب ایک مزہ سفر کے رہے ہیں فتہ پور جا رہا تھے کان پور جا رہا تھا تو ایک پسنجر گاڑی تھی بہئی بھری ہوئی تھی تو پان ساتھوں آدمی حضرت کے ساتھ میں تھی جگہ نہیں تھی تو ایک صاحب نے ہمارے شرابت ساتھوں تو ایک سردار تھا وہ پوری ایک سیل پر کور کر کے بیٹھا تھا پوٹکی پوٹکا لیے سب رکھتے تھا وہ آ کے لئے بیٹھا تھا اور کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا سب تو انہیں دیکھا اور شرابت ساتھ نے کہا سردار جی وہ ایک بوڑے ضعیف آدمی ہیں تھوڑی جگہ دے 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 بجا نہیں جی ہڑو چلو حضرت نے سن لی حضرت نے فرمایا جی شرابت کچھ مت بھولو اور تھوڑی جی بیٹھا رہنے جی ہڑا ہم کھڑے کھڑے چلے چلیں گے تھوڑے بعد فتہ پور گاڑی رکی سب لوگ گئے کچھ اپنا کھانی پینے کے لئے سردار بھی گیا اسے چار سموشا لیا اور سموشا نے کہا رہا تک گاڑی سیٹھی دیا یہ بھاگا وہاں سے جلی سے آیا کہ بچ چل جائیں گاڑی پر سموشا نے چکنا بھرا سوڑوں سے نیچے چلا گے دو ٹکڑا ہو گیا اسی پر جت دن اندرہ گانی ماری گئی تھی وہاں پر اسی دن سبح بتا دیا تھا ختم ہم ہاں یہی کہ آج اس کا ختم بچہ ختم ہو گیا ہاں سبار بجے ہاں گیارہ بجے تک بھی باقیہ ہوا آپ نے تو ان کی زیارت کی ہے نا ہاں اور دیکھنے میں بلکلوں نہیں جلو یہ اس تین شورو میں ڈوبی یہ اس تین شورو میں ڈوبی اور پانچ پانچ چھے سے کپا پہنتے تھے اور سردیوں میں چار لحاب اتنا اونچا اور اس کو پر ایک کمل اور ڈالو اور اونچا سب ہو گیا آپ کو اہمارا بدن دباؤں اب اس کو پر اب لحاب دوپر دفتہ طاقت اگر ہاتھ ہی چاہ جائے تو شاید ہی کچھ پتہ لگے وہاں پر اب وہ چارپائی خالی ہی لے تو فرمائیں اے بھئی کون دباؤں آئیے سب ہروں پتہ نہیں چلا سب اب آگے کامیل کہا ان کو بولاؤ ان کے دوانے سارا ملا تو ہم کیا کرتے تھے کہ ہم سب لحاب کے اندر ہاتھیں ڈالتے تھے اب وہیں کمر دبایا سورو تو اس فضور پڑھتا تھا سب ان کو کہا اب آرام ملا سب بلکل جیسے معصوم کوئی بچہ ہونا ایسی تھی ان کے اب فرماتے تھے کہ میری سورت دیکھ کر مت کھائیو ہرگز فریب میری سورت دیکھ کر مت کھائیو ہرگز فریب سائکڑوں پینہا بہا رہے ہیں دلِ برباد سائکڑوں پینہا بہا رہے ہیں دلِ برباد سب ایک مطلح حضرت نے ایک شعر سنایا خادہ صاحب کا کہ بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی بہت دور ابھی ہے مقامِ محبت سب ہم نے سنا اس کو اس کے بعد جو ہے تو وہ ایک شعر حضرت کے متعلق آ گیا میں نے کہا اسی با سب جب شعر ہو گیا تو میں حضرت پاہ بھاگ کے گئے ہم نے کہا حضرت اس وقت میں جو سنایا تھا بہت دور پہنچا ہے مجذوب پھر بھی بہت دور ابھی ہے مقامِ محبت تو اسو سے لو burst دیگل کو دوری بات mission تھی حضرت ایک شعر ابھی آپ کی پر ہوا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا اچھا سناؤ میں نے کہا کہ مقامِ محبت سے جا کر آیا مقامِ محبت سے جا کر آیا جہاں کو بتانے مقامِ محبت مقامِ محبت سے جا کر آیا جہاں کو بتانے مقامِ محبت ایک تو رہبری ہوتی ہے کہ کھڑے کھڑے بتا دے کہ دیکھو ایسے جاؤ پھر بائیں ہاتھ گم جانا پھر سامنے کمیاں ملے گا پھر دہنے گم جانا ایک تو یہ ہو کر راستہ بطلا دینا یہ ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا ایک چلے فرشاہ دیا وہاں تک تو حضرت اب دعا فرمائیں ہمارے لئے بھی اللہ تعالیٰ سب کو فرادہ رہے جب بامبائی نہیں گئے تھے تو لوگ مشورہ دے دیتے کہ بہت سے دانت گھل گئے جو چاہ لگے ہوئے تھے تو حکیم صاحب نے کہا حکیم آبھا تھا تو اسے کھانے پھر دانت پورے میں لگوالے تو اسے کچھ کھانے پھرے مدر میں جائے گی تو اسے جو ہے تو میدہ صحیح ہوگا ان کا اے بھائی ہم تو بلکل چوبیس گھنٹہ تیار ہیں دات لگانے کے لئے لیکن لگوائے کون کون جائے گا ہمارے ساتھ بامبائی سنا جانا پڑتا ہے لگوانے کے لئے اب جو ان لوگ تھے کہا رے حضرت آپ فرمائیں جب حکم کریں ہم لوگ چلنے کے لئے تیار ہیں کہ اچھا اور کامی صاحب بھی کہیں کہ ہم کو شٹی نہیں مل لئے ہم نے کہا حضرت ہم نے کبھی کہا ہے ہاں یہ بات کبھی نہیں منا کیا اچھا تیاری ہو گئی دات لگوانے کے لئے گئے بامبائی پہنچے تو دو کمرے تھے اس میں ایک میں کمرے ہم تھے اور ہم لوگ تھے اور ایک میں فالی تھا وہ اس میں ڈاکٹر جو زمبورا امبورا سب لے کے آئے گیا اب اس کے بعد جو ایک صاحب نے آئے انہوں نے کہا کہ وہ حضرت وہ ڈاکٹر صاحب آئے گئے کون ڈاکٹر بہت برے پھنسے ہم تو کامل یہاں آج ہی مسلط ہو گیا سرپہ اب یہ بھی آئے ہیں ایک رات بھی نہیں بس نے دیا آرام کرنے دیا وہ ڈاکٹر بلائے بیٹھائے دیا اس کو ان کا حضرت وہ کچھ کرے گے نہیں سب وہ صرف دیکھے گا سرپہ اُڑھ کے اس سگمانے گئے وہاں کرسی بیٹھ گئے اب وہ ٹارش لئے کے سب دیکھ رہا ہے سب دیکھنے بعد جو ہے تو لوگوں سے کہا کہ یہ جتنے دانت جو ہے نا یہ سب نکلنا پڑے جاؤ سب تب یہ پورا شک بنے گئے اس کا اب یہ کون کہے پورا دانت تو کہیں ابھی چلو ہم نہیں نکلوائیں گے دانت تو مجھ سے کہا لوگ ہیں کہ کامل صاحب کسی صورت سے ملاو حضرت کو تو ہم سے پوچھا کہ حضرت نے کہ کامل وہ جو ڈاکٹر آیا تھا تو وہ کیا کرنے آیا تھا وہ تو ہم کو ٹار سے خواہ رہا تھا ہم کہا نہیں حضرت وہ ٹار رات کے وقت ہے نا وہ دانت دیکھ رہا تھا ہم کہا اچھا ٹار سے دیکھ رہا دانت تو کیا ہوا ہم کہا حضرت وہ جو آپ کے جو چار سے دانت تھا نا وہ کہہ رات اس کو نکالنا پڑے گا ہاں ہم یہاں دانت لگوانے آئے ہیں کہ نکلوانے آئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اے بھائی یہ تو قرب قیامت ہے کیسے کیسے دھوکے بعد لوگ ہم وہ کس بہانے سے لائے گے چھوڑے دانت دکھوا دیں گے یہاں کریں نکالنے کی بات ہو رہی ہے استغفر اللہ توبہ 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 سب اب دوسرے پھر ڈاکٹر آیا آگے رات میں ڈاکٹر سب تو پھر کہا ان کہا کہ معلوم ہوتا ہمارا انتقال یہی ہو مجھے پھر مسلط ہو گیا ڈاکٹر آئے کے سب اور ان کہا حضرت پتہ بھی نہیں چلے گا کہ سب یہ آئے کیا پتہ چلے گا وہ تو کل بتائے گے ہیں کہ داد نکالیں گے اچھا تم لوگ صد بتاؤ تم لوگ کیا کہہ کے لائے تھے تم لوگ نے یہ کہا تھا کہ حضرت چلی وہاں داد لگوا دیں گے اب یہاں آنے بعد تم لوگ سب ہم کو دھوکہ دے گئے کہ داد نکلوانا پڑے گئے یہاں پر سب ان کا حضرت پتہ بھی نہیں چلے گا اچھا آپ جتنا ہے اچھے پھر لگوا دیجئے سب اچھا خیر گئے وہاں پر اب اس نے پتہ نہیں کیا کیا دھوہ لگا دیا گے چپے سے نکال لیا چپے سے نکال لیا گے ان کو پتہ بھی نہیں چلا حضرت کو اتنا ماہی ڈاکٹر تھا وہ سب اب اس کے بعد جو ہے تو زبان سے ادھا کہے کامل کامل آپ کا جی ہے تو تو ہمارے موں میں دیکھو تو ہم کوئی ایسا مجھے ہوتے جسے مارے دانت ہی نہیں ہم نے کہا حضرت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاٹر نے سب نکال لیا ہم نے کہا نکال لیا نا مگر ایک بات ہے تیسے نکالا پتہ نہ چلا ارے ہم نے کہا حضرت ایسی سے دوائیں چل گئی ہے نا کہ روح قبض کر لیے تب ہی پتہ نہیں چلتا سب ہم built ساidis reputation خلی وبرپ٥ مہت مسجل ہے نا را ہم لگائے ہم twee اچھا ملکہ نا پیا گیا اب مجھے پر دان haben اس فیٹ ہونے لگائے لگانے بعد وہاں گئے سب اب ملکہ چغفے لگائی ہے نائر دانت تھا سب وہاں گئے تو اے دانتちょو نکالو سب تکلیف بڑھ گئی لگانے تکلیف بڑھ گئی من ممہ سب جو حرکت کرتے تھا وہ بھی نہیں کر پاتے اب ڈاکٹر ابرار صاحب کو جرح سب ان کو بیڑھتے تھے وہ ڈاکٹر تھے نہیں وہ بھون بھون کرنے لگتے تھے تو جب وہ کھانا کھاتے تو دانچو نکال کے اندر باہر کرتے اور جب ڈاکٹر صاحب کو آنا ہوتا دانچ لگا کے بیڑھ جاتے کہ دیکھیں ہم دلائیں یہ ہی کرتے تھے وہ تو لگائے نہیں اب پھر وہ کہتے تھے تو ڈھیلا ہو گیا لوگ رہتے ہی ڈھیلا ہو گیا تو گر جاتا ہے اپنے آپ لگانے سے جب گر جاتا ہے لگانے سے آدھا کیا تو ایک مردو آؤں لگوائے گا دونوں گئے لگائے نہیں سمجھے تو عجیب آجیلہ 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 آج کہتے تھے نا تو وہاں نے کوئی نوجوان آدمی بات کر رہا ہے تنک دارا بات تھی سب اب بائیس سال میں ہم کبھی خسل کرتے نہیں دیکھا کبھی نہ آتے دیکھا ہی نہیں ان کو اور جس وقت کہ جمعہ کے دن صرف جو ہے تو کپڑا اتار کے سب تولیہ گرم پاری بھگوئے کے نشوئے کے بس پورت سفائی سے پہنچ دیتے تھے بس نہتے نہیں تھے سب اور جس وقت بدن کھولتے جیسے ماں نے سونا چمچمارا ہے اور سواندال کی طرح خوز بغاتی تھی ہاں میعواز اب تو تقسیب دورتا ہے میعواز حضرت گئی اب تابیس بغواز